ساتھنا اور سما دھان چینل دیکھ رہے ہیں سوی بھکت جنوں کو جائے ماتا کی بھکت جنوں آج میں آپ کو چینل کے مادم سے اچھی شکتیاں اور بری شکتیاں کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں اچھی شکتیاں ہیں تو آپ ان کی پہچان کیسے کریں گے اور اگر آپ کے گھر میں بری شکتیاں ہیں تو آپ ان کی پہچان کیسے کریں گے کیونکہ جو بھی میرے ساتھ بھکت جن پوائنٹمنٹ لینے کے بعد جو بھی بھکت جن بات کرتے ہیں تو جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا ہوں کہ میرے سے پہلے بھی آپ کسی تنتر کسی صادق کے پاس آب گئے ہیں جا آپ نے اپنے گھر کے بارے میں کسی سے پوچھا ہے تو بھے میرے کو بتاتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ گندی شکتیاں ہیں کسی نے ہمارے گھر میں یہ بری شکتی لگا دی ہے تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا پہچان ہے کہ آپ کے گھر میں بری شکتیاں ہیں تو میں آپ کو آج کی ہی بات بتا رہا ہوں ایک کہ ایک بھکت سے میں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں جو بری شکتی ہے آپ کو کیسے پتا چلا جا کہ انہوں نے ہمارے کو بتایا کہ گروہ جی ہمارے کو ایک ہی سپنا آ رہا تھا بار بار کہ ہمارے گھر میں سبھی پروار بالوں کو ایک شیر کا سپنا آتا تھا اور رات کو ہمارے کو وہ ڈراتا تھا جو شیر تھا وہ ہمارے کو ڈراتا تھا تو گروہ جی اس تانترک نے ہمارے سے بولا کہ جو شیر ہے آپ کے گھر میں یہ مرگٹ کا مصان ہے لیکن بھکت جیوں ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ جو آپ کو شیر دیکھ رہا ہے جو کوئی آپ کو سنگھ دیکھ رہا ہے تو میں نے اس چیز کا ان کو نوارن بتایا اور ان سے پوچھا کہ بھکت جی آپ نے کوئی دیوی بھگوتی کی کوئی منت تو نہیں دینی کوئی ایسی کوئی سوق ہے جو آپ نے دینی ہو تو اس بھکت نے اپنی مدر سے پوچھا کہ بابا جی میرے سے پوچھ رہیں کہ ہم نے کوئی منت تو نہیں دینی تو اس کی مادر بولی کہ بیٹا ہاں وہ تو ہمارے ایجاد ہے بیس پچیس ورس ہو گئے پہلے ہم نے ایک شادی کے لیے جو منت مانگی تھی گھر میں تو میں نے بولا کہ شادی ہوگی ہاں شادی تو ہوگی لیکن ہمارے ایجاد ہے لیکن ان کو وہ دیوی بھگوتی ایجاد کروا رہی تھی کہ انہوں نے جو بھی جو چونکی دینی تھی ماتہ رانی کی کہ آپ اس منت کو دیں تو اس لیے دیوی بھگوتی کی وہ کرپا تھی ان کے گھر کے اوپر لیکن مرگڑ کا مسان کچھ بھی نہیں تھا ایسی پدیا بھی کچھ نہیں تھی جن کا وہ علاج کروا رہے تھے تو بھگت جنوں جے بیڈیو بنانے کا میرا مقصد جہی ہے کہ آپ بھی پہچان کر پائیں کہ آپ کے گھر میں بری شکتی ہے جا اچھی شکتی ہے کیونکہ بھگت جنوں اگر ہمارا سر دکھ رہا ہے اور ہم جو دوا ہے وہ پاؤں کے اوپر لگا رہے ہیں تو ہمارا سر کیسے ٹھیک ہوگا تو بھگت جنوں آج میں آپ کو یہ بیڈی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بری شکتی ہے جا اچھی شکتی ہے اور اس کا آپ نیوارن کیسے کر سکتے ہیں گھر میں ہی بڑی سرلتہ سے اگر بھگت جنوں آپ کو راتری کو سوتے سمیں آپ کے پروار میں جتنے بھی آپ بیکتی ہیں اگر ان کو راتری کو ڈرابنے سپنے آتے ہیں گندے سپنے آتے ہیں اگھور کے سپنے آتے ہیں جا پھر راتری کو سوتے سمیں آپ کو دباؤ پڑ جاتا ہے آپ کو کوئی چیز دباؤ لیتی ہے آپ اٹھنے کی آپ جاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ جاگ نہیں پاتے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے گھر میں بری شکتی کا باس ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو راتری کو گندگی کے اگھور کے گندگی کے آپ کو سپنے آ رہے ہیں آپ گندگی میں گھوم رہے ہیں راتری کو سپنے میں تو آپ کے گھر میں جہاں بری بدہ ہے تو جہاں لگ چکی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ راتری کو سوتے سمیں پانی میں ڈوب جاتے ہیں آپ کو ایسے سپنے آتے ہیں آپ کو راتری کو سوتے سمیں ساپ کاٹ رہے ہیں کوئی بچھو کاٹ رہے ہیں ایسے آپ کو گھور کے گندے سپنے آ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں جی کالی ودیا جی گھور ودیا لگی ہوئی ہے تو جی بری ودیا کے سنکیت ہیں اگر آپ کو ایسے سپنے آ رہے ہیں اور اگر آپ کی نید پوری نہیں ہو رہی راتری کو ایسے سپنے آنے کے بعد آپ کو جو شریر ہے آپ کو جو بدن ہے پورن روپ سے ٹوٹتا رہتا ہے آپ کے سریر میں درد رہنے لگتا ہے سونے کے بعد کیونکہ جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو اس کو ریشٹ ملنی چاہیے اس کے سریر کو حرام ملنا چاہیے لیکن سونے کے بعد بھی اگر آپ کا سریر پورن روپ سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کے گھر میں بری بدیا کی جو شکتی ہے وہے پرویس کر چکی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر پر بار میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر تقرار ہوتی رہتی ہے لیکن کلیس کا کوئی کارن بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کلیس ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ کے گھر میں جو بری شکتی ہے تو پرویس کر چکی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں بار بار پیسے گائب ہو رہے ہیں تب بھی آپ کے گھر میں یہ بری بدیا کا باس ہو چکا ہے اس کا آپ کو نوارن کرنا چاہیے جس بدی کے انصار میں اکثر آپ کو چینل کے اوپر بتاتا رہتا ہوں لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھی بدیا اگر کوئی اچھا پہرا کوئی اچھی شکتی آپ کے گھر میں پہرا دے رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بھکت جنوں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو ایسے سپنے آ رہے ہیں اور کوئی شکتی آپ کے سریر آپ کے گھر کے اوپر اچھی شکتی اگر پہرا دے رہی ہے اگر راتری کو جب آپ کو ایسے سپنے آتے ہیں تو آپ کو کوئی چھڑوانے آتا ہے کوئی شکتی آپ کو چھڑوانے آتی ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اچھی شکتی آپ کا ساتھ دے رہی ہے جو بھی آپ کا کوئی عشت ہے جو بھی آپ کا کوئی پوروج ہے تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آپ کی رکشہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ راتری کو سوتے سمیں آپ کو مندر مسجد گردواروں کے اگر آپ کو سپنے آ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے گھر میں اچھی شکطیوں کا باس ہے آپ تیرت جاترہ کے اوپر جا رہے ہیں جا آپ اچھی چڑھائیوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے گھر میں اچھی شکطی کا باس ہے تو بھکجنو ایک میں آپ کو اور بات بتانے جا رہا ہوں کہ جب بھی آپ راتری کو سویں آپ جس بھی دھرم کو مانتے ہو اسی دھرم کی مریادہ کے انصار آپ کو پاٹ پوجا کر کر ہی راتری کو سونا چاہئے اور جو چینل ہیں جہے دیکھیں جتنے بھی یہ تمترک سادکوں کے چینل ہیں آپ ایسی ویڈیو دیکھ کر نہ سویں تو آپ کو ویسے ہی سپنے آئیں گے آپ بھگوان کا نام لے کر راتری کو مشرام کریں تو آپ کو ویسے سپنے ہی آنے لگیں گے اور جو بھی آپ کے چھوٹے بچے ہیں ان کو جو بدہ ہے بھوت پریتوں کی باتوں سے آپ دور رکھیں برنہ ان کا جو مائنڈ ہے ان کا جو دماغ ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے اور راتری کو ویسا ہی سوچتے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کے گھر میں بری شکتی لگ جائے تو آپ کو کسی اچھے تنترک کسی اچھے سادک سے اس کا نوارن کروانا چاہئے اگر آپ کو اچھے سپنے آ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہئے کہ آپ کے گھر پروار میں اچھی شکتی کا باس ہے اگر آپ کے گھر پروار میں جو آپ کے پور بج ہیں جو آپ کے بڑے بڑے رہے ہیں اگر آپ کو راتری کو سپنے میں بہے دکھ رہے ہیں آپ کو کوئی ویسا سید دے رہے ہیں کہ آپ کو ایسا کام کرنا چاہئے ایسا کام نہیں کرنا چاہئے تو آپ کو سمجھ لینا چاہئے کہ جو آپ کے بڑے بڑے رہے پور بج ہیں جو آپ کے پتر ہیں وہ آپ کی رکشہ کر رہے ہیں وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں اگر آپ کو اپنے پوروج ہیں جو بھی آپ کے بڑے بڑے رہے ہیں اگر وہ آپ کو نرواستر دکھ رہے ہیں اگر انکرے باستر نہیں پہنے نگن وستہ میں اگر آپ کو وہ دکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو آپ کے پوروج ہیں وہ آپ سے روشتہ ہیں اور آپ کو ان کی سیوا کرنی چاہیے ان کے نام کا دان پنیا کرنا چاہیے تاں کہ آپ کے گھر میں شک شانتی ہو تو بھکت جنہوں آپ جس بھی دھرم کو مانتے ہو تو آپ کو اپنے دھرمیں پرپکھ روپ میں رہنا چاہیے کسی کے پیچھے لگنے کے بعد کسی بھی دھرم کا آپ کو کھنٹن نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بھکت جنہوں دھرم پرورتن کرنا چاہیے کیونکہ جو بھی آپ کا دھرم ہے جو بھی آپ کا عشت ہے جو بھی آپ کے پوروجہ ہیں وہ ہی آپ کی رکشہ کریں گے کسی بھی تانترک کسی بھی سادک کے پیچھے لگنے کے بعد آپ کو اپنا دھرم پرورتن نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی نئی نئی منتوں کو آپ کو کرنا چاہیے تو اس سے آپ کے گھر میں آڑ لگ جاتی ہے تو بھکت جنہوں جو بھی آپ کے پوروجہ ہیں جو بھی آپ کے عشت ہیں جو بھی آپ کے بڑے بڑے رہے ہیں آپ کو ان کو ہی ماننا چاہیے جو آپ کے دادا پردادا ماتا پتا جن کو آپ مان رہے ہیں اگر آپ ان کی سیوہ کرتے رہو گے اسی ویدی کے انسار تو آپ کو تانترک سادکوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو دکھ کا سامنا تب ہی کرنا پڑتا ہے جب آپ اپنے عشت کو بھول جاتے ہیں جب آپ اپنی جڑ کو بھول جاتے ہیں جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں جب آپ اور دھرم کی پوجہ کرنے لگتے ہیں لیکن دھرم تو کوئی بھی مادہ نہیں ہوتا ہر دھرم کا ستکار کرنا چاہیے لیکن جو بھی آپ کے گھر کے منتا ہے جو بھی آپ کی پرمپرا ہے تو وہے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کا جو مکھے کارن ہوتا ہے دکھ دردرتا کا تو یہی کارن ہوتا ہے کیونکہ سماج میں ایسے تانترک سادک بھی ہیں جو کچھ پیسوں کے لیے بھکت جنوں کو گلت راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں گلت دشا ان کو دکھا دیتے ہیں تو وہی ان کے دکھوں کا کارن بنتا ہے تو بھکت جنوں جی جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں کہ ایسے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بری شکتیاں ہیں جا پھر آپ کے گھر میں اچھی شکتیاں ہیں آپ کو اگر ایسے سپنے آتے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کو بری سپنے آ رہے ہیں تو آپ کے گھر میں بری شکتیاں کا باس ہے اگر آپ کو اچھا بڑیا دکھ رہا ہے تو آپ کے گھر میں اچھی شکتیاں کا باس ہے اور آج میں آپ کو یہ ایک اپائی بتانے جا رہا ہوں ہر گھر میں آپ بڑی سرلتہ سے آپ اس اپائی کو کر سکتے ہیں اس سے آپ کے گھر میں بری شکتیوں کا بناس ہوگا اور جو اچھی شکتی ہوگی اس کا آپ کے گھر میں واس ہوگا اس ویدی کے دوارہ اگر آپ یہ جو سرل ویدی میں یہ جو آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں اس کے لئے کیبل آپ دو چپاتی دو چپاتی گھر میں میٹھی بنائیں دو میٹھی روٹی آپ بنائیں اس میں آپ گھڑ ڈال لیں یا آپ اس میں سکر ڈال لیں میٹھی روٹی بنانے کے بعد صبح یا شام آپ کسی سمیں بھی ان دو روٹیوں کو پورے گھر میں سے باریں جتنے آپ گھر میں ویکتی رہتے ہیں ان کے اوپر سے باریں تو آپ جتنے آپ کے گھر کے کامرے ہیں ان کے اوپر سے آپ باریں اور اس کے بعد ان دو روٹیاں کو آپ درویس کو جا دو کتے کو ڈال دیں جا کسی گھائیں کو گھر سے بار آپ ڈالتے رہیں ریگولر پانچ جا سات دن کسی دن سے بھی آپ اس بیدی کا ارمب کر سکتے ہیں اور نتیا ہی آپ اپنے گھر میں اندر سے بار کو کچھی لسی کا چھیٹہ لگاتے رہیں جو بھی آپ کے پوروجہ ہیں جو بھی آپ کے عشتہ ہیں جو بھی آپ کا بغوان ہے اس کا نام لے کر پورے گھر میں اندر سے بار کو کچھی لسی کا آپ چھیٹہ لگاتے رہیں تو اس سے جو بھی آپ کے دیوی دیوتا ہیں جو بھی آپ کے عشتہ ہیں ان کا آپ کے گھر میں واس ہوگا شک شانتی ہوگی اس ویدی کے دورہ اور آپ اپنے پورے گھر میں دھونی دھکاتے رہیں اور اس دھونی کے اوپر آپ گوگل دھوب لوگان دھوب جا پھر کیبل دیسی گھی ڈال کر بھی آپ دھوب دیپ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کے کشٹوں کا نوارن ہوگا اور جو بری شکتی ہوگی وہ ہے آپ کے گھر سے وہاں جائے گی اور اچھی شکتیوں کا آپ کے گھر میں واس ہوگا اور اس کے علاوہ چینل کے اوپر میں نے بہت سی ویدیاں ڈالی ہوئی ہیں آپ ان ویدیوں کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں یہ نیگٹیو شکتی اگر ہے تو بھکتی اگر آپ کو یہ ویڈیو بڑیا لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سادنا اور سمادھان چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک جائے ماتاکالی جائے بابا بھائر بنات